اگر آپ کے پاس اس لڑکی کے خلاف انٹر پول کی ریپورٹ نہیں ہے انٹرناشنل پولیس کی کیونکہ دونوں دیش کے بیچوں میں جو ہے بلکل جی انٹرناشنل پولیس والے کام کریں گے آپ کے دیش کے بھارت سرکار کے چناف جیت کے آئے وے پردان منتری کو پاکستان کی ایک لڑکی نے اگر بم دماغے میں اڑانے کی دھنکی دیئے تو آپ نے انٹر پول میں ریپورٹ کیوں نہیں کری پہلی بات تو یہ دوسری بات ٹھیک ہے آپ سر انٹرناشنل پولیس ہے سر اگر آپ اس کے اوپر پاکستان میں پولیس کاروائی کا پریچہ دیتے ہو تو پاکستان پولیس کو بھی انٹر پول کی ریپورٹ دکھانی ہوگی کیونکہ سر وہ پھر انٹرناشنل ٹیررسٹ ہے ایسے کیسے مار دو گئے آپ کسی کو اسی بات کو لے کر کے میں ولاد ایمیر پوتین اور وشف کے کئی دوسرے نہیں تار گئے جد پہ پھر ہمارے بیچ میں ایک بات فائنل ہوئی کہ دیکھو بھئی ایسا ہے مجھ سے لڑنا ہے لڑ دو مجھے کچھ بھی کہو میں کچھ نہیں کہوں گا اس کو کچھ نہیں کہو گے تم اگر اس کا پیسہ روکا اس کا خرچہ روکا یا کچھ بھی روکا تو تمہاری سب کی میں اس تیزی بھیر دوں گا یہ یاد رکھ لینا ہماری بندوں کو کے سیفٹی لوگ ہٹے ہوئے یہ یاد رکھ لو جب جب اسے تکلیف ہوئی تب تب ماریں گے ہم تمہیں میں کلیم کر رہا ہوں 28000 بندیں مارے ہیں ان کے ہم نے نیسل سیکیورٹی گارڈ والوں کے یہ بھی جد پہڑ گئے کہ یہ راہ بھی پیسزا تک پہنچ کے دکھائیں گے میں نے پہنچ کے دکھا دے چل پہنچ کے دکھا دے تو ایس پی جی میں پہنچ کے دکھا دے منتر چلا کے دکھا دے تو اس پہ مان لی تیری بات بھئی تُو دلی پولیس ہے مان لی تیری بات تُو آئی ایس ہے آئی پی ایس ہے مان لی تیری بات تُو نیسل سیکیورٹی گارڈ ہے سدارسن چکر بٹالی ہے نے بلیک ایڈ کمانڈو ہے تُو پیرا ہے سیف ہے تُو مارکوز ہے تُو سوات ہے مان لی بات تُو ماری بھئی مارنے کی سوچ کے دکھا دے چل اب ایک گائے اپ کر دوں گا بات تُو مارنے کیوں مان لی بات تُو مارنے کی کس وجہ سے میرا unlimited debit card global citizen کا پردان منتری کارلے نے روکا اگر میں terrorist ہوں تو میرے کلاف interpol کی report دکھا دے میرا پیسہ کی روکا پھر مان لی بات تم cbio interpol interpol report دکھانا اگر میں پیسہ ویدیش لے جا رہا ہوں یا ویدیش سے لا رہا ہوں interpol کی report دکھا money laundering شابط کر ونڈ بینگ سمجھتے ہو یہ دماغ گھانس چرنے چلا گیا ہے deal world bank کے through کر رہا ہوں میں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انڈین آرمی نے truck design کرے engine کا وزکار انہوں نے کیا نہیں کیا ہے نا تو پھر truck کیا سے استعمال کرتے ہیں tank انڈین آرمی نے بنا ہے پھر بیکار کی بات ہے تو مہندرہ والا جو ہے پاکستان میں جا کر کے سنتے رہے نا مہندرہ والا پاکستان میں جا کر عمران خان کے ساتھ مل کے سودے کر رہا ہے scorpio کے وہ گتار نہیں ہے وہ گتار نہیں ہے پر میں اگر ہم بھی اس خرید کر کے ڈلی پولس کو دے رہا ہوں تو میں گتار ہوں میں انڈین آرمی کو آل آور ورلڈ سے ہتھیار لاکر کے میں دے رہا ہوں جے سار سیکیورٹیز بنا کے میں نے لیٹر بیجا ہے بقاعدہ وہ لیٹر گائب کر دیا میرا نام نہیں میرا نام نہیں آیا میڈیا میں جے سار سیکیورٹیز کا نام نہیں آیا تو اسیڈ بھی نہیں ہے جا لڑ لیں بھائی تو پاکستان سے ہر بار جو ہے نا باقا بورڈر میں پندرہ خست پہ ایسی جھنکوٹ کرتے رہنا تم میں چیلنز دیتا ہوں عمران خان کو تیرے مت دم ہو نا تیرے مت دم ہو تم بلوچستان واپس لے کے دکھا دے اور پرتون کھوا اور باجوا میں دم ہو میں تو سرعام کہہ رہا ہوں ریڈیو پاکستان میں جا کے پتا کرلو تم نہ ریک ریڈیو پاکستان والے تمہارے موں پہ دھوک دیں تو میں کہہ رہا ہوں پاکستانی آرمی کو رابی پیرزدہ مریم نواز صریف وہاں پہ کچھ میلائیں ہیں ان کو دور رکھ کے جمبر جی بات کر لیں میں دیسے اور تم اگر یہ سوچو کہ ان کو ہوسٹیج دکھا کر کے تم مجھ سے پنگل ہوگے تو دن پر دن میں تمہارے وہ آلات کر دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے موقع لگ گیا تھا میں پاکستان کی سنسد اڑوا دوں گا دماؤں کے سے بس میرے کو تو مریم نے اسی دن کہہ دیا تھا یہ دن اس پاکستان صاحب کر دے جا جو عمر جی اکھاڑ لے تھا میں تو کر دوں گا مارا کیسے مریم کے ہاتھ کیسے لگا دیا تمہیں سیکیورٹی بیریج تمہارے یہاں ہوئی تھی تمہارے تم نیچ ہو خود مریم نواز صریف نے بعد میں جو ہے میرے ہی کمانڈوز کو میرے ہی لڑکوں کو ڈانٹ دیا تھا کہ آپ ان کو مارنا مت ورنہ بائی صاحب سرعام نا بیچ چوک پہ خال کھینچ لیتے ہم اس کی اس کو بچانے والا نہیں ملتا پورے پاکستان میں عمران خان عمران خان جان بچانے کے لئے ایران باگ گیا لینے پنگے بولنا آخر کے پورڈیم پر بول استیفہ دینا پڑا میں نے ٹویٹ گیا تھا ریام خان کو سرعام دیکھ تو سہی ڈانلڈ ٹرم میرے اگینسٹ گیا نا پانچ سال کے اندر پرسی تو تر گیا سمجھوا ہی بینجمین نیتن یاہو سنجو آبے عمران خان اب اس کا نمبر ہے پہلے پورا حساب تو دیں ایک سو چوتر لاکھ کروڑ کو وصول رہے بھائی ڈیمونٹائیزیشن تونے کری نوٹ بندی تونے کری پیسے ورد دی تونے بولا گولڈ اس کی ویڈلی ہوتی ہے میں نے میں نے ان کی جو ہے کہہ کہتے ہیں کمی ہو جاگر کر دی اب ریزر بینک والے سمجھیں نے پیسہ کھاں سے آئے گا میں تو نہیں دیتا میں ہوں بارت کا راشوڑی پریزیڈنٹ 3760 میں اپنا کام کرتا جا رہا ہوں اور میں نے جو ہے ورلڈ بینک میں بات کر کے آئی سی جے میں بات کر کے اس کے دوبارہ چھاپے گئے نوٹ بے ایسما لہا دی تاکہ یہ دوبارہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے اس نے دو جار بے گا نوٹ کر رہا ہوں بدلہ دوبارہ سے پوچھو آئے ہیں نا میں نے انٹرپول کو لوپ میں لے کر کے میں نے کیس ریسٹڈ کرا دی انٹرنیشنل کرمینل کوٹ آف جسٹس میں اب بتا پیسہ کھاں اس دے اس کا آرام سے سنسد میں بیٹھ کے سونیا گاندی اور موڈی دونوں ایک ہو کر کے میرے سے لڑنے چلیں پیسہ بتا دے تُو لڑ چاہے مر جو مر جی کر ڈیمونٹائز ڈیمونٹائزیسن تُو نے گری دی پوڈیم پہ تُو تھا ریزر بینک کو جواب دینا ہوگا روپے کی ویلیو گولڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی تُو نے کہا تُو نے کہا بھارت کے اندر بی آئی ایس کے ہونے کے باپ جود تُو اچھی طرح جانتا ہے گولڈ یا گولڈ گولڈ یا فیٹ کرنسی دونوں باتیں ایک ہی ہے تُو نے کہا کہ اللیگل ہے اور یہ جو ہے کہہ کہتے ہیں روپے ہاں جی روپے آپ کی جیب میں جو ہے کاغچ کا دکڑا ہے جواب تُو دے گا ہم کیوں دے میں نے خرید لیا تیرے تُو نے جو کاغچ کا دکڑا بتایا ہم تا وصول رہے ہیں ورلڈ بینک میں میں تو ایکشینج کرا لوں گا ہم جتنے بھی یار دوست ہیں اب چاہے رابی پیرزدہ آپ میری دوست ہیں ہم دونوں کے بیچ میں سارا ایک سمبند ہو یا نہ ہو تمہیں کیا لینہ دینا مریم نواز میری کیا لگتی ہے تجھے کیا لینہ دینا ایون کا ٹرم میری کیا لگتی ہے تجھے کیا لینہ دینا میمارہ میری کیا لگتی ہے تجھے کیا لینہ دینا ہم ایک کمرے میں کیسے ہی رہے تجھے کیا لینہ دینا پیسہ نہیں دیتے ہم جا بھک جہاں سے انڈین آرمی اپنے آپ سمجھے میں نے کن کے لئے ٹرک مانگ آئے ہیں ان کو پتا اچھی طریقے سے ورنہ یہ لوگ میں نے بنائی ایڈ گراف اشوکا دی گریٹ ریزر فورس پیار آنٹر نائن سمجھے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں بس پچھو چککو مارتے ہیں دکھا دکھ لے لے پنگے میرے سے سکھ ریجیمنٹ نے خالستان کے نام پہ پاکستان سے یودلیندے کے لئے منع کر دیا ایسے تو یہ سکھ ہیں یہ سکھو جن سے تو سیکھ میں تو نہیں سیکھتا ایسے ببر خالصہ بہت دیکھ کے چل جا بھئیے جا مار مور دیں گے تو جانتا نہیں ہے تُو سمجھے نا تیری بھارت سرکار کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے تُو نے بنائی موڈی سرکار تُو سمجھے تیرا چناوائیوگ سمجھے تیرا راشپتی وابن سمجھے تُو سمجھے میں نے تو اپنا آرڈر جو ہے جی ہاں پریزیڈنٹ 3760 کے بیلٹ نمبر پہ لیا ہے پی ایمو 32 ستیز میرا بیلٹ نمبر ہے تُو آتھ لگا کے نہیں کہ سوچ دیکھ کس دری خال کھائشتا ہوں میں نے اتارے دلی کے اندر دھائی لاکھ کمانڈوز اتارے ہیں میں نے بلیک آرمی کے اپنے جو نیوکلر وار لڑنے میں کیپے بھل ہیں جس میں دم ہونا جس میں دم ہو پنگے لے لینا میری ٹیم سے نہ تمہیں عوامہ اچھال کے گولی مار دے پر مافی تُو دیش سے مانگ اپنی جنتہ سے مانگ اپنے ووٹر سے مانگ کچھ بھی کر میں تو بی جے پی کپکی چھوڑ دی آن لائن وولنٹیر تھا بات کہتا میں سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا تھا ورول آرڈر میں ہی کہہ دیا تھا بی جے پی چھوڑ چکا ہے نا بات کہتا میں تیرے جیسے گروہ نا تیرے جیسے گروہ پتا نہیں کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں چل نکلیں یہاں سے تُو سمجھ رہا ہے پیسہ کھاں سے آئے گا نہیں آئے گا بھارت میں پبلیگ مار دے گا تُو اچھا اور ہم مارنے دیں گے ترکو ایک سو چوتر لاکھ کروڑ پتا کتنا ہوتا ہے ایک سو چوتر ٹریلیونز ایک سو چوتر ٹریلیونز ہوتا ہے اور پانچ ٹریلیون کی ایکانوی دے رہا تھا یہ بھارت کو بنا کر کے اور ایک سو چوتر ٹریلیون آ رہا ہوا ہے میرے سے گلیو گیم میں اسمیتی ایرانی نرملا سیتا رامان اور یہ سنسر میں سب بیٹھے تھا اُس دن پانچ سو تیتالیس کے تیتالیس ڈی اے ڈی اے ڈی اے سب سامل ہے ہم تو سب کے سب پتی چپ کر لیں تو سمجھے نا میں تو نہیں دیتا ہوا پس امبانی او امبانی سب ساملتے ویلیو گیم میں تیش ٹریلیونز پاندرہ ٹریلیونز تو ٹوٹل ڈیمونٹائیجیشن میں انہوں نے ایکسچینج کیا ہے یہ کا جواب دیں گے مجھے کیا پتا ویس ویجائے تھا کوئی تجھے کا لینہ دینا اور اگر انڈین آرمی نے روکنے کی کوسس کری ان کو مجھ تک پہنچنے کی تو بات سن دو میڈموں یہ وہ گھر واپس نہیں آنے والے میں پہلے بول دی رہا ہوں ڈیلی کے اندر میرے ڈائی لاک سپیشل کمنڈوز ہیں ڈائی لاک میں نے اتاہی اور بیار کے اندر پانچ کروڑ جس میں دم ہونا بیار میں بیار پولیس میں اور بیار کے بیار ریجیمنٹ میں پنگے لے لینا وہاں پہ جا پانچ کروڑ اتاہ رہے پانچ کروڑ پورے بھارت میں میں نے اور ابھی بھی پیرا ٹراپ ہو رہے سب پی اوکے میں میں نے اتاہ رہے اپنا پچیس لاک سپیشل کمنڈوز ڈائی لاک سپیشل کنگے لے رہا ہوں ہاں جی پیسہ دینا ہے جی یہ کھیل تھا چوبیس سو لاکر اب ڈالر کے جو ہے ساڑھے چار جار سے جارہ پیکٹ ہے ڈیون کا ٹرمپ نے بیان دے دیا کہ وہ جھوٹ کیوں بولے لی پیسہ بنتا ہے جی بلکل بنتا ہے ڈائی ٹریلیون کی اسیٹ لے کے آؤں میں اپنے لیے لے کے آؤں ڈین نیوی کی ڈین نیوی یہ والے نہیں ہیں میری اپنی ٹیمہ کی تو کون ہے بھائی کیوں تو کون ہے کھامکہ ہی بن رہا بیچ میں ڈلے پولیس ہو کوئی یوں ڈیوائی پیڈی ہے جی میری سیکیورٹی میں نیویورک پولیس دیپارٹمنٹ ایشورہ رائے کو روکے گا تو میں نے بیجی ویٹا مہاراست میں لے پیڈی لاؤس انجلس پولیس دیپارٹمنٹ میں کیا کروں پہلے تم دکھا رہے تھے پیسے کی گرمی اب میں نے گرمی دکھائی کہا ہے میں نے تو صرف اتنا کہا ہے بھائی میرا پیسہ دے تھے چکچا بات کرتا نہیں تو پھر ماریں گے جیسے کل مارا یا جا کل پٹا نا وہ دی سرداروں کے بیچے مہارام نے اس کو یہیں لالکے لے کے پاس آج پھر ماریں گے اس کو جہاں باہر اس کے ایس پی جی گاڑ کے سامنے ہی ماریں گے کل اس کے ایس پی جی گاڑ بھی پٹے ہیں اور جو سردار بیچ میں ہے وہ پٹا اور دوبارہ اگر گردوارہ سیز گنج نے دماغ لگایا ہے نا گردوارہ میں گس کے ماریں گے سون مندر والوں نے دماغ لگایا ہے سون مندر میں گس کے ماریں گے نہیں گولی نہیں ماریں گے کوٹیں گے تب یہ سلات بوسوں سے ٹھیک ہے نا سرے آم ماریں گے سوداروں چندہ مت کرو پیٹیں گے بس تمہیں اور کچھ نہیں انڈین آرمی میں ہو تو انیس جی میں ہو کلیا پرسوں میں انیس جی میں گس کے ماریں گے تمہیں اب سرے آم پیٹیں گے تمہیں سرے آم پیٹیں گے میں بیجوں گا نا اپنے لڑکے وہاں پہ انیس جی میں بیجوں گا میں اپنے تینے جار بندے لڑکے ایک ایک کو نکال کے ماریں گے دیکھو مانے سر میں جہاں دیکھ گے نا انیس جی والے وہاں ماریں گے پیسہ کھا ہے جیسے پچھلی بار مارا تھا نا جی نیوز میں انڈی ٹی وی میں سب کو گز گز کے پھر ماریں گے بھر تو ہوگا تو نیتا ہم کیا کرے پیسہ کھا ہے میرا آر بی آئی میں آر بی آئی میں سکتی کانت پٹے گا کسی دن دو چار دن کی بات ہے اگر بینک آف انڈیا میں میرا آکاؤنٹ نہیں کھولا اور میرا پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا ایونکہ ٹرمپ خود یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ سے آئی پندرہ سو ارب ڈالر لے کر کے میرا پندرہ سو ارب ڈالر آر بی آئی میں اس پی جی بی جی اس نے اپنی بات کری سکتی کانتاس رگو رام راجن یہ کہتے اس کا اتنا پیسہ تجھے کہہ لینا دینا یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ سے جب اس کے پتا جی وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے تب وہ آئی ہے پیسہ لے کر کے آر بی آئی میں کیے ہی تیز کا پیسہ ہے سر یہ پیسہ آ رہا ہے اور دو جاج ڈالر بھر کے لے کے آئیے وہ پیسہ ریسیو نہیں کر رہے ہیں سر یہاں پٹو گے بیٹا آر بی آئی والو تمہ چار آج دو تیسرے دن ہی ماریں گے تمہیں سو مار ہیں نا سو مار کو ماریں گے تمہیں بندے میں بیج ہوں ہاں نا پانسو بندے بس آر بی آئی میں بیٹھے رہنا بھائی صاحب ساڑھے سترہ سو ارب ڈالر لے کے ایونکر ٹرمپ خود آئی یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ سے میرا پیسہ ہے بھائی صاحب وہ تو کیوں نہیں لے گا اب آپ بتاؤ مجھے میں کہاں سے منی لانڈرنگ کر رہا ہوں جب آر بی آئی کو انوالک کی ہے تو جواب دے میں پوچھ لوں گا سر آئی سی جے میں پوچھ لوں گا اور نہیں تو سوموار کو دیکھتے رہا کیسا کیسا تم لوگوں کا بہت اتارتا ہوں گے سکتی کا انداز بس آفیس میں بیٹھا ملی ہو اور بانگی سیکیٹری پیکٹری سب اگر سوموار اگر کل شام تک سنیوار کو کل دوپیار تک میرا بینک آف انڈیا کا اکاونٹ نہیں کھلا سمجھے اور میرا پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا تو سرے آم ماریں گے آر بی آئی میں بس کے جو مرجی کر لے تو پانچ سو لڑکے میں بیج ہوں ہوا ٹھیک ہے اور یہ پتہ ہی ہو جارہ یہ ایس پی جی گارٹ کان ٹرینڈ ہوتے ہی ہیں ہاں ان کے آجرہ لے کر کے جا جارہ ایک ہزار لڑکے ان کے پٹوال بڑھانی ہے پیسہ کھایا میرا یہی کام ہے مارا عمران کان پھر پٹے گا بجہ پتہ ہے کیا تُو نے پرائی نا شادی میری مین کا سے کیوں نہیں آنے دے گا اسے اور باج بہ پھر پٹے گا بوارٹر پہ سا اٹھے گا نہیں اٹھایا گا اب یہ پٹے گا نیا والا جو آیا ہے یہاں ملٹری جنرل اگلے آفتہ جو ہے نا جو آنے والا ہے تم سب کے لئے جو ہے نا تمہیں میں کوٹ نیتی دکھاؤں گا اپنی کوٹ نیتی دکھاؤں گا کوٹ نیتی کہتے کسے ہیں منسٹری آف ایکشنل افیر میں یہ پٹے گا بتاؤں گا نا تم راشپدی آج مارا نا لڑکو راشپدی وہ میں گس کے رامنات کو وند کو اور سیکیورٹی کو کل پھر ماریں گے سہجی آگئی تب پتہ نہیں ہے یہ ہمارے بارے میں ٹھیک ہے سکتی کا انداز تجھے سکتی ہم دکھائیں گے سمجھا تو سو مبار کو آفیس پہنچ جئے بس ٹھیک ہے اتنے بڑے نیچ لوگ ہیں یہ ریزر بینک والے ایوینکا ٹرمپ نے ایس پی جی بھیجی اپنا پی ایس سو بھیجا ساڑھے سترہ سو اورف ڈالر لے کے آئی دو جاج بھر کے اس نے ڈالر بھیجے کہ یہ دیس کا پیسہ آیا ہوا ہے سر آپ کو اس کو ریسیف کرنا ریسیف کرنا سمنا کر دیا کہہ رہا اتنا پیسہ اس کا کیسے تجھے کیا لینا دینا ابھر تُو ربی آئی ہے اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے بھائی صاحب آہاں بھائی دیسواسیوں اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے دیس میں جائے اس طریقے سے پیسہ لانے کا میں بھی تو سنوں میں بھی تو سنوں میں بھی تو سنوں کونسے انٹین آرمی ہے کون ہو تم لوگ پھٹا ہو پھر کیوں بھائی صاحب دلت تو نہیں کہہ رہا نا پھٹو اور سوم بار جب کٹاب آیا ہے میں لکھواروں لکھ لو بھائی نیشنل سیکیورٹی گارڈ مانے سر دلی پولیس ہیڈکوارٹر سرے ہم ماریں گے ان کو مین مین بندے پٹیں گے ٹھیک ہے ریزر بینک آف اینڈیا میں بتا رہا ہوں نا ہاں ہاں سی آئی اے سر ویڈکوارٹر میں بتاؤں گا نا ان کو بدماسی کہتے کسی ہاتھ میں بندو کا آگئی وردی پہن لی بدماس ہو تم اچھا ہم بتائیں گے نا تمہیں ایسا میرا ہے تو کون ہوتا روپنے والا میں کسی بھی دیش کا ناغریک ہوں اسے کیا بھرک پڑتا ہے کوئی ہے اس دیش میں ایسا جو اس بات کا جواب دے گا میڈیا میں ہاں بھئی کیا نام ہے امن برما نام ہے کیا نام ہے امن نیوز ایٹین انڈیا جواب دے نا میری بات کا آپ لوگ میں بھی تو سنوں مجھے بھی تو پتہ لگے نا بھئی اب اس وجہ سے ہم پیسہ ریسیو نہیں کریں گے بتاؤ یا ہاں ہاں اور اس دیش میں نا سارے آسپٹل آئی سیو تیار رکھنا ٹاؤنٹ نہیں کھلا ریسر بینک آف انڈیا کان کھول کے سن لو سوم بار سے تمہارا تمہاری کوٹ نیتی شروع ہے تمہیں میں دکھاؤں گا پیسہ کھا ہے میرا سیلری ڈیپارٹمنٹ کہاں پہ ہے اب سیلری ڈیپارٹمنٹ والے پی ٹیک ہیں میری نبھے کروڑ پہ کی سیلری کیسے نہیں بنی اب تک جو بات میں سارے ڈیپارٹمنٹ کی کیلکلویٹے کے نو سو کروڑ ہوئی تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سوم بار کو دیکھ لیں گے ٹائم دے دیا میں نے تمہاری مرجی ہے ڈلی ہے ڈلی سنجھ میں آگئے کسی کے بات کی بکوتی نہیں ہے چناب جیت کے آگیا تو کیا احسان کر دیا تم نے ہمارے پیر بتا یا ایسے میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے ایک تو چوری اوپر سے سینہ جو رہی خود ریزر بینک آف انڈیا میں بیٹھا سکتی کان داس ارجیت پٹیل رہو رام راجن منموہن سنگ پیچ دمبرم بھارت کے بیتیا سلاکار یونائٹیس سٹیٹ آف امریکہ سے میرا ساڑھے سترہ سو ارب ڈالر آیا وہاں پیسہ لینے سے منع کر رہا ہے کیوں بھائی بجے بتا کیوں بینک آف انڈیا بند کیسے کر رہا تو میرا اکاؤنٹ تو رکھ تو صحیح سوم بھار کو دیکھ ترہ کیا آثر کرتا ہوں تجھے اس کا گھر ڈونڈ کہاں پہ ہے سکتی کان داس کا اور سپریم گورڈ کے جج کا گھر ڈونڈ لے ہم بتائیں گے نا اوڈر اوڈر ایک لپشٹ دو پوڈر کہتے کسے تو جانتا نہیں ہے بھی اب ہمارے بارے میں اب تمہارے پردان مندری کو تو پوٹنے میں ٹائم نی لیا اور راشپتی بھون میں تمہیں کیا سمجھیں گے ہم بس کہتے ہیں مرجی ہے تمہاری کیونکہ یہ سریر ہے تمہارا اب تم اپنے سریر کو کیا دھوکھ دینا چاہتے ہو کیا وہ تمہاری مرجی ہے اور دو پوڑی اور ہمارے پوڑی